موسیقی 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 لیٹس سپوز اگر آج چینل میں غالب بھائی کے دس کرسچنز آتے اور وہ دس باغما بات کرتے تو آف کورس سناتنی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی یہ ڈیپینڈز کے کالرز کیسے آ رہے ہیں ہماری لارڈ مجوریٹی سناتنیوں کی ہے تو اس لیے ہمیں اس پر زیادہ بات کرنی پڑی ہے ادروائز ہمارا جو قویشن تم اسلام پہ کر رہے تھے سناتنی نے خود ہی کہا آؤ ہم سے بھی بات دو یہ آپ بات کر رہے تھے اپنا غالب اس کے وقت میں بھی دو تین دن پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو آج انہیں نے نفتہ اٹھایا تھا کہ قرآن میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن میں جو ایتھیسٹ ہے اس کے بارے میں ذکر کیوں نہیں ہوا دیکھنے آپ اور آپ کا اپنے مریم کا نا کوئی روحانی طالب کا آپس میں نہیں ہم آپس میں گزر کوئی ایمیل کرتے رہتے ہیں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے وہ بالکل صحیح گار انہیں جو کہا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں پروفیر محمد کے آس پاس جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے وہ جو ان کی دنیا خدا کو سے ماننے والے تھے ٹھیک ہے نا ہم ہم چونکہ مانی کے فولور بھی خدا کو مانتے تھے عیسیٰ کے بھی مانتے تھے اور جو جو بدھ پرستے ان کو ان میں وہ بھی مانتے تھے اللہ کو تو وہ مانتے تھے اللہ کو اللہ ہی بولتے تھے کیونکہ قرآن میں تو اس کی آیات ہیں نا کہ اگر تم جب ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ ٹھیک ہے اور اچھا دو ایک اور آج بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لا تزمنات کو سفارشی بھی مانتے تھے بچ سارا چھگڑا یہ تو بات یہ ہے کہ وہاں تو سب خدا کو ماننے والے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کے اندر یعنی اللہ کا انکاری کو اس کو مینشن ہی نہیں کیا گیا مخاطب ہی نہیں کیا گیا یعنی انجازہ لوگوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اللہ سے امپورٹنٹ سمجھتا ہی نہیں ہے نہیں نہیں امپورٹنٹ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بات خدا کی طرف سے ہوتی تو خدا تو جانتا ہے نا کہ دنیا میں ایتھیسٹ بھی ہو گے یا پہلے بھی دے یا میں انہیں کومیکل سینس بات کر رہا تھا بات آپ کی بلکل صحیح ہاں تو یہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پرافٹ محمد کی جو انسسٹنس تھی وہ یہی تھی ان کے پاس جو علم تھا وہ یہی تا کہ سب خدا کو تو مانتے ہیں ان کی دنیا میں سب خدا کو مانتے تھے تو اس لئے آپ کو قرآن میں اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں آئے آئے گا ملکل سار ایسا ہی ہے اور یہ چیز سوٹے آلائے اسی طرح کی ہے اس پہ ایک جملہ اس ٹوم پالٹ بھائٹ سے بہت صحیح آپ لوگ کا تجزیہ ہے قرآن is anti science actually it is not pro science چھوٹی کا بات کرنا حضرت جونوس کے پیٹ میں چلے جانا سائنس تو ان چیزوں کو مانتی نہیں ہے کیونکہ زندہ رہی نہیں سکتا ہے ساری ساری ریلیجیس بکس ہی اور مزے کی بات ہے یہ ساری بکس وید بھگوت گیتہ قرآن anti science ہے اور سارے مذہبی دوست اس میں سے science نکال کے لاتے ہیں جیسے multi universe جیسے big bang اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شائری میں آپ کتابیں کیوں پرانی ہوتی تھیں اور اس میں سے آپ کچھ بھی نکال لو جونیلیا کے شیر میں کچھ بھی assume کر لو شائری اصل میں سب سے primitive form میں کسی بات کو preserve کرنے کی ٹھیک ہے کیونکہ ویسے باتیں اگر آپ کسی کو یاد کروانے کی کوشش کریں جملے نہیں یاد ہوتے شائری لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے بلکل بلکل آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کو رائم کر دے نا آپ شیر آپ کو یاد رہے گا گانا آپ کو یاد رہتا ہے گانا بہت اچھی کیونکہ اس میں ایک ٹیون ہوتی ہے نا ایک خاص قسم کی تو وہ جو دماغ اس کو فالو کر لیتا ہے لیکن جب آپ بولتے ہو اس طرح کے جملے وغیرہ تو وہ آدمی کو یاد نہیں رہتے تو یا ربوں کا یہ طریقہ تھا میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ قرآن میں بڑی فساد بلاغت ہے میں نے کہا یار یہ کیا کاؤنٹسی ہے کہ جملے کے ساتھ جملہ مراتے ہو کہا اللہ ایک ہے اس کا کوئی بیٹا ہے اس نے کسی کو جانا یہ بس یہ لکھا ہوا ہے تم کو اتنے عظیم وہ کیوں لگ رہے اور یہ گزارے لیا تو میرے گا بہت سپیشلسٹ ہوتے جا رہے ہیں یار میں جو جو چیزیں سوچتا ہوں یہ مجھ سے پہلے آکے سٹیمنٹ کر دیتے ہیں یہ یہ پہلے سپیشلسٹ ہے آپ ان کو اندر ایشٹی میٹ کرتے تھے بہت 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 شیار ہیں یہ کھڑے کھڑے ہم کو بیچ آیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے یہ اب گزارے لیا اس کا بات کا جواب دینا جانا لازمی ہو گیا ہے وہ نا یہ جو کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا سلطان سلطین چھوپاں بالکل ہی اچھا سنیں 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 سلطان سلطین نہیں رہی ہیں ہاں جی ہاں جی میں بھی ہوں آجی آداب آپ کو آپ کا نہیں لوگوں نظر نہیں آیا مجھے تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں میں سوچ رہا تھا ایک دن یار یہ جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نماز میں بڑا مزہ آیا مجھے خشو اور خضو ملا اور میرے دل کو تسلیح ملی میری روح تازہ ہو گئی اور پڑھا کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو اللہ ابو اللہ تو جلے جلے کے اندر رسی تیرے جلے میں پڑی ہو تو یہ پڑھ کے ان کو تو اتنا خشو خضو مل رہا تھے یہ آئیڈیا میں نے انسپائر ہوا ہوں عبداللہ سمیر کی ویڈیو میں اور عبداللہ گوندل نے ایک چھوٹی بہت کیوٹ بچی ہے نا اس کو عربی میں پڑھتی ہے انہوں نے بولا دیکھو یہ بچی کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اس کا ترجمہ اگر یہ جان لے نا تو اس کو رات کو نیم نہ آئے یار ہم لوگ کتنے میں نے ایسے ایسے سجدے کی ہیں یار اتنے اتنے سجدے کی ہیں اور یہ پڑھ کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں اسی کا دکھ ہے میری جوانی کھا گیا یہ مذہب میں نے جب بچیوں کو پسانا تھا میں نماز پڑھتا تھا بزار میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ لوگ کہتے ہیں نا خواب آتی ہے تو خواب میں سچی خواب خواب آپ کا واقعہ ہی دماغ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنے اوپر اتنا نماز کو تاریخی ہوئا تھا کہ میں اس کے لیے جاکتا رہتا تھا کہ میری نماز جو ہے نا میں مسجد میں پڑھنی ہے تو ہوتا ہوں میرے ساتھ یہ تھا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں میرے اندر میرے سب کانشیس میں یہ دین اور نماز اتنی زیادہ چلی گئی تھی کہ میں جب سو رہا تھا سوتے میں میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور اس دوران جب مجھے جاگ آ جاتی تھی جاگتے وقت وہ الفاظ میری زبان پر ہوتے تھے یعنی خواب سے میں اتھ کے آ رہا ہوں یہ نہیں کہ میں خواب میں نماز پڑھ رہا تھا خواب میں تو میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن میں خواب اس میں اٹھ گیا جاگ گیا تو جاگتے ہوئے بھی میری آدمی کی صورہ فاتح ہو چکی تھی اور میری زبان ہل رہی تھی یعنی انکانشیس میں آپ کے چلگی تھی وہ بات کانشیس میں اتنا زیادہ آپ نے سوچا ہوتا ہاں تو اسی طریقے سے خواب بھی پھر لوگوں کو ویسے ہی آتے ہیں اچھا دی یہ گستاخانہ کوسٹن آیا ہے یہ امد تیواری کی طرح سے سلطان سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میڈم جی آپ پچھلے جنم میں کیا تھی آپ بتائیں آپ پچھلے جنم میں یہ رضیہ سلطان آبی آپ نے بھی آپ نے بھی میرے ذہن میں کتی دفعہ میرے ذہن میں کتی دفعہ میرے ذہن میں کتی دفعہ آپ کو بھی یہ گلزہر علیہ برانا چاہتے ہیں اچھا ہم اتنا نام یوز کرتے ہیں لگتا ہے کہ ہم اسی نام سے پیدا ہوں مجھے لگتا ہے سلطان کے نام بھائی برت ہوگا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے سے آپ گلزہر گلزہر بھائی آپ بھی بتا دیں آپ کیا سے پچھلے جنم میں میں پچھلے جنم میں مسلمانوں کی نظر میں سور تھا ہندووں کی نظر میں 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 وہ چوہا تھا جتنے مضائب ہیں ان سب کی نظر میں میں کچھ تھا آپ ریورس کر گئے آپ ریورس کر گئے ہندووں کے نظر میں آپ جو پچھلے جنم کا کہہ رہے ہیں تو وہ اس جنم کا ہوگا سلطان نے مجھے بہت گہری چوٹ ماری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھکت ہے جو آپ کا پچھلے جنم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جنم میں ہوں وہی جو میں نے بولا ہے تو پچھلے جنم میں کیا تھا میں نے پچھلے جنم میں ترانو سارس ریکس تھا امید بھائی تو ٹی ریکس تھے یہ کونس ہے نہیں گلزار اسے میں سن کے ایران رہ گیا جب اس بندے نے کہا کہ پچھلے جنم میں بیل تھا مجھے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا اچھا آپ کو یقین نہیں آرہا تھا میں نے اپنی وائٹ سے پانچ دفعہ سنایا میں نے کہا بیگم کیونکہ میری بیگم اپکورس انٹیلیجنٹ ہے میں نے کہا یہ مزاق کر رہا ہے سیریاس ہے میری بیگم نے بولا نہیں نہیں کہ سیریاس ہے میں نے ویریفائی سے تو دیکھ لیں انڈیا میں کتنا کام کرنا چلے آپ کیا تھے پچھلے جنم میں سام پائلٹ صاحب آپ بھی بتا رہے ہیں پائلٹ تھے پچھلے جنم میں میں کیا تھا ہاں آپ بھی بتا رہے ہیں پتہ نہیں یاد آپ آپ ہوں ہنیفہ تھے میرے پاس ایسی سٹوری ہیں انٹرسٹنگ سٹوری ہیں لیکن آپ لوگ بلی بھی نہیں کرتے ہو تو میں کیا کہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا ہوں آج ہوئی ہے میرے بھائی کے ساتھ میرے ایک بھائی ہیں تو وہ بہت خطرناک قسم کے تھے آپ تو وہ ٹھیک ہو گئے داڑی بغیرہ رکھ لی ہے وہ بہت ہی خطرنا ہوتے وہ بہت ہی زیادہ وہ اقتم سر پھرے اور کسی بندے کو پاؤں گھٹنے میں گولی مروانی ہے کسی بندے کا زمین کا قبضہ لینا ہے فائرنگ کروانی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو سب نے سمجھایا فیٹ اپ ہوئے تھے تو اس کو رائی ونڈ بھی دیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے رائی ونڈ میں گیا تو وہاں جا کے بولتا ہے کہ ایک دن آج ہو آج پھر دوبارہ سے مجھے یہ کسی سنا ہے تو کہتا ہے کہ میری جیم میں پیسے پیسے کوئی نہیں تھے بالکل تو کہتا ہے کہ ابھی تم مجھے جو مرضی بولوں نے اس قصے کے بعد میں تو خدا پر بلیم کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ میرا پرسنوز ایکسپیرینس ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی آ کے مجھے بول دینا کہ تم غلط ہو تو میں نہیں مانوں گا اس کی ریزن اس کے پاس یہ ہے کہ رائی ونڈ میں تھا تو وہاں پہ سستا کھانا اندر ملتا ہے سب کیا ہوتا ہے انہوں کو کیا بولتے ہیں اس کو اچھا سنے سنے اس وقت کیا ہوا کہ اس کو بھوک لگی تو کہتا ہے کہ میں نینے گئے ہوا تھا تو کہا کہ اچھا میں خدا تیری بات مان لوں گا یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اگر تو آج مجھے کھانا کھلا دینا اور اس طریقے سے کھلا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ تو نہیں کھلا ہے تو میں تیری طرف لوٹ ہوں گا ورنہ ادھر سے ہی میں یوں ہی واپس چلا جاؤں گا اچھا تو کہتا ہے کہ میری عادت ہوتی ہے کہ اس کی عادت تھی کہ وہ لیفٹ سائیڈ میں ہمیشہ اپنا پرس رکھتا تھا اور رائٹ سائیڈ میں فون وغیرہ ہوتا تھا کبھی یا فون نہیں تو میرے کم پس تو اس کے پاس دو جیبیں ہوتی ہیں وہ اپنا جو والٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر رکھتا ہے تو کہتا ہے میں وہاں کھڑا ہوں تو میں نے کہا خدا تو اگر مجھے کھلائے گا مجھے غیر سے کھلا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تیرے پر یقین کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوں تو میرے جو بازو ہے وہ اکڑ گیا ایک دام اکڑ گیا اور اس نے میرے بازو کو مروڑ دیا میں نے گھبران کے عالم میں دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی طرف میں نے دیکھا ہیلپ کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنی دن میں وہ ہاتھ کسی چیز نے میرے جیب کے اندر ڈال دیا اکڑا ہوا تو میری دو انگلیاں سیدھی جیب میں گئیں اور وہاں سے ایک نوٹ نکلا دس کا سیدھا بلکل نیا نوٹ مطلب جس طرح اس طرح کیا ہوتا ہے کہتا ہے باہر نکلا تو کہتے میں شوق میں تھا میں اس بات پر شوق پر تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہتا ہے میں گیا وہاں سے تین روپے کا میں نے کھانا لیا میں نے کھایا تو وہ یہ جب اس کے ساتھ واقعہ ہوا نا تو وہ اس کے بعد وہاں ہی رہنے لگ پڑا کچھ عرصے کیلئے رہا مطلب وہ جون کا ہوتا ہے وہاں پہ اس نے نمازیں شروع کر دی وہ بلکل ٹھیک ہو گیا بعد میں اس نے ہر نشہ وشہ ہر چیز چھوڑ دی یہ جو الٹے سیدھے کام تھے سب چھوڑ دی شادی بھی کر لی ابھی وہ پکی نماز پڑھتا ہے آج میرے ساتھ یہی دین کے پورا ہماری اکثر بحث ہوتی ہے کیونکہ وہ مجھے یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں میں بلا نہیں میں نہیں مانتا ہوں میرے سوالوں کے جواب دو تمہارے پاس ہے نہیں اس پر ایک سوال پوچھو آج چلے پوچھیں پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں چلے آپ کا کیا خیال ہے جو دنیا میں اتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں ہم وہ خدا سے نہیں مانگتے ہوں مانگتے ہیں پھر انہیں کیوں نہیں ملتا اچھا اس کو اس نے ایک طریقہ بتا ہے مجھے اس نے طریقہ بتا ہے کہتا ہے میں نے دوست دو رکھا نماز صلی اللہ حاجہ پڑھی اس وقت اس سے پہلے نماز پڑھی اور جو ترتیب بتائی مطلب جو بھی پڑھنا ہوتا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے اپنی حاجت اس کے بعد میں نے یہ کیا ہے مجھے میری اس کے ساتھ زیدہ لگی ہے مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ تمہیں پاکستان آنا ہے میں نے تجھے قبر پہ لے کے جانے میں نے تجھے کسی آٹھ دس سال پرانی قبر پہ میں نے وہ کھو دوں گا اگر میں تمہیں کوئی حافظ اس نے دیکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے کوئی حافظ اس کی صحیح سلامت بارڈی دکھا دی اور اس کا قفن صحیح سلامت دکھا دیا اس کے قطبے پہ بھی لکھا ہوگا تو جانتا بھی ہوگا کہ وہ کب آدمی مر ہے تو کیا تو بلیو کر لے گا کہ خدا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں تو مجھے دکھانا کہتا ہے دو تین قبرتیں تمہیں میں دکھاؤں گا اور اس نے کہا میں نے خود دیکھیں جو لوگ مر چکے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا جب ان کی قبر کھو دی ہے تو ان کا جسم صحیح سلامت دا اس میں اس میں میں آپ کو آئٹ کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ قبریں بکتی ہیں آئم آئے نوم کراچی پر سخی حسن کا جو قبرستان اور بہت سارے قبرستان لوگ قبروں کی اوپر قبریں بنا دیتے ہیں گھورکن خاص طور پر جن قبروں نہیں 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 ہمارے قبرستان ایسی نہیں ہے ہمارے قبرستان چھوٹے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا جگہ معلوم ہوتی ہے ہمیں سب کبروں پتہ سب کی ہوتے ہیں سب کبروں کبرستان میں جگہ ہوتی ہیں مگر نہیں وہاں پہ اوپر قبر نہیں بناتی ہے ہماری چگہ بہت ہے گروہ کی قبروں میں ایسا سیشو نہیں ہوتا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر ہو سکتا ہے جس سے قبر میں کوئی لاش سلامت بھی رہ جائے میں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی جان جو نا یہ بات کوئی عادی ہوگی جس کو وہ بہت بڑا آکر بتا رہے ہیں کونسی والی یہ نوٹ والی سنیں سنیں نوٹ والی بات مجھے دو دفع بتا چکے ہیں ایک سال پہلے بتا چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو امام دلوانے میں جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بولنا تھا اس نے سال پہلے سال پہلے بات بتائی تھی اس کے الفاظ میں کوئی حیرت پیر نہیں تھا مجھے یاد سٹوری ہو سکتا ہے اس نے یہی بات کی کوئی غلط فہمی بھی ہوئی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی نے مدد کے دور پر دس روپے ڈال دیوں یہ بندہ اس کے بادو کا اکڑنا جیب میں جانا جس جیب میں پیسے نہیں ہو تو اس جیب میں ایک نوٹ نکلنا یہ بھی تا سوچیں بندہ ادھر کھڑا سوچی جا رہا ہے کہ مجھے خدا کھانا کھلائے گا کوئی بندہ نے سوچا کوئی اور بندہ آیا اس نے کہا میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں اس نے جیب میں پیسے ڈال دی ہیں نہیں نہیں وہاں اس کا دوسرہ رکھو کوئی اور بھی ہو سکتا مگر یہ غلط فیمی بھی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ مجھے پتا ہے یہ سر یہ بات مجھے پتا ہے کیونکہ میں کرسٹین پادریوں کے درمیان رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے سامنے واقعہ ہوئے نا اتنا سا یعنی انگلی کا جس کو آپ کہتے ہیں نا ناخن جتنا واقعہ وہ اسے پورا بازو نکال دیتے ہیں پورا بندہ نکال دیتے ہیں اچھا میں چیلنج ایکسیپ کروں ایکسیپٹ بات یہ نہیں ہے بڑے کرٹیکل سوچنا پڑے گا سیکنڈ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے گراؤن ریالیٹیز جب تک آپ کو نہیں پتا ہو سکتا ہے پاکستان کی اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کیا پتا ہے کہ وہی قبریں ہیں یا تو آپ ان لوگوں کو شکلوں سے جانتے ہوں نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل میں کامرا لے کے جاؤں گا مجھے پتا ہے ہوتا ہوا ہے سب کو چھوہا ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اور آپ بوری صرف کونہ وغیرہ نہیں میں نے پورے جسم دیکھنا ہے آپ جس کو بھی بولتا ہے میں اس کو دیکھوں گا پورا کفن دیکھنا ہے پورے جسم دیکھنا ہے اس کی شکل دیکھنی ہے کی بہتری کوئی رہت کرنے طور پالٹ صاحب آپ نے کو ایک بات بات بتا ہے اس دن بھائی آیا تھا میرے ساتھ کے ایسی یہی بات کر رہا تھا اس کو میں نے انکرپٹیبلز دکھائے تھے کرسچانز کے کرسچنز کے کرسچنز کے انکرپٹیبلز سینٹ دکھائے تھے میں آپ کو یہ دیکھیں نا مگر کئی ایسے بھی ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں جو اسلام سے بھی پرانے ہیں کمکلز لگے ہوتے ہیں کمکلز لگے ہوتے ہیں تو یہ ادھر کیا پتا ہے ادھر بھی کوئی ایسی کوئی بات ہو نہیں گار دراؤں میں سادہ طریقے سے کوئی ایسے فوت ہیں کمکلز نہیں لگاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ سارے انکرپٹیبلس ہیں کتنے ہیں یہ کوئی میرے خیال ہے یہ تو مشہور لوگ ہیں نا یہ ان کے ساتھ تو ان کی ہو سکتی ہے ان کو وہ رکھنا چاہ رہے ہوں گے میرے ابو کہتے تھے کہ جہاں پہ اس طرح کے سپر سیشن والے واقعات یا مسٹیریس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ یا تو کوئی خفیہ ایکٹیوٹی چل رہے ہوتے ہیں ڈرگز کے کوئی ڈیلرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہاں سے ڈرانا چاہتے ہیں یا دور کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ایکٹیوٹی چل رہے ہوتے ہیں کرائیم سے ریلیٹی چل رہے ہیں تو آپ کے بھائی مزیبی ہونے سے پہلے ڈرنز ہیں الکوہل یوز تو نہیں کرتے تھے ڈرگز لیتے تھے ہلو سینیشن ہلو سینیشن پرکٹیکل کیسے ہو گئی ہلو سینیشن بہت فیزیکل بھی ہوتی ہے آپ کو پتا آپ کو یہ آپ کا تچ آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ مارا گیا ہے ہلو سینیشن ڈرگز اور اس کے بعد الکوہل اوور یوز آپ کے برین کامیکلز کو بیسکلی وہ افیکٹ کرتا ہے تو اس سے آپ کو ہلو سینیشن یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سیکنڈلی سکین بھی کروانا چاہیے وہ تو آدمی کو چیزیں نظر آتی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس نے پریکٹیکل ایسی چیزیں کی ہیں کہ ابھی کہتا ہے یار حدیثیں مگارا جو بھی ہو قرآن جیسے بھی ہو میرے ساتھ گارڈ سے یہ کانٹیکٹ ہے میرا یعنی مطلب گارڈ کے ساتھ میرے ایک دو ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں کہ میں اس پر ابھی بلیو کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھا دو تو پھر تم بلیو کرو گے کہ اگر تم کہتے ہو تو تمہارا مطلب کیا ثبوت کیا چاہیے کیا ثبوت چاہیے آپ اس بات کو آپ اس بات کو اتنا بائے نہ کریں آپ اس بات کو اتنا بائے نہ کریں اور یہ بات بھی ہے کہ جب لوگ ڈرگز چھوڑ رہے ہوتے ہیں انہیں hallucinations ہوتے ہیں یہ ایک بات جو ہے نا یہ سائنٹکلی پروون بات ہے ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں تیواری بھی کہہ رہے ہیں کہ اڈکشن جب چھوڑ رہا تھا بندہ تو سر آپ کو آپ کا اگر ہے دل تو آپ ساتھ ہی رہیں ہم پھر آگے ایک دو لوگوں کو لیتے ہیں آپ ساتھ رہتا ہوں چلے آپ سب سے پہلے یہ سٹوری جو سنائی ہے سٹرم پائلٹ صاحب نے بڑی اچھی سٹوری ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام بڑا چیلنجنگ ہے اس کو ہم پوزیٹیو لیتے ہیں کہ واقعی ایسے لوگ ہیں اور کڑوروں میں ہیں عربوں میں ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں ایک میز کہ ہمارا کام بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو میری امی کہا کرتی تھی وہ انڈیا سے تھی کہ ہمارے نانا جنوں کو پڑھایا کرتے تھے میں نے کبھی نہیں دیکھا نانا کو جنوں کو پڑھایا اور ہو سکتا ہے کہ امی نے بھی نہیں دیکھا جنوں کو پڑھایا تو سنی ہوں گے تو سنی سنائی بات نمبر تھری کہ انسان کا ایک ہوتا ہے انٹرنل ایکسپیرینس جو اس کے دماغ کی پیداوار ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس جو کہ باہر سے آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں جسے رائیون گائے کسی نے چیپ سے ڈال دیا وہ ان کے انٹرنل ایکسپیرینس تھا اس کو انہوں نے ایکسٹرنل ایکسپیرینس اس ازیوم کیا لاس پوائنٹ کہ ہم بچپر میں پڑھتے تھے کوٹ کہ سچا پیار اور جن سب نے سنائے دیکھا کسی نہیں یعنی سچا پیار اور جن ایک اور پڑھائے کوئی دکھی تھا ہاں ہاں یہ کوٹ میں نے پڑھا مجھے پڑھا پسند آئے تھا کہ سچا پیار اور جنات کا ذکر سب نے سنائے کسی نے دیکھا نہیں لیکن میں اپنی وائیف پیلزام نہیں لگا ہوں گا نام مجھے بلکل یاد نہیں ہے نیٹ فلکس یا ایمازون پہ ہے اس میں ہلوسینیشن ڈرگ جو ہلوسینیشن ڈرگ ہوتی ہے نا وہ دیتے ہیں پروسٹیٹوٹس کو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وہ سیریل کلر ہوتا ہے بڑی زبردست وائب سیریز ہے وہ انڈیا کی بہت اچھی ہے تو جو سیریل کلر ہوتا ہے وہ پروسٹیٹوٹس کو ہلوسینیشن ڈرگ دیتا ہے جروب ٹیٹو کہ اس کی سکن لڑکیوں کے ٹیٹو بناتا ہے اس سے وہ ڈرگ اس کی سکن میں چلی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ مباسرت یا جمعہ کرتی ہے ڈنگ ڈاؤن کرتی ہے باہل ہاری سلطان کے تو اس کو جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے نا جس نے پیسے دی ہوتے ہیں وہ جن نظر آتا ہے جن نظر آتا ہے چڑاہل نظر آتا ہے تو اس کو کل کر دیتی ہے اپنے ڈیفنس میں تو آپ کو جو ہلوسینیشن ہوتا ہے نا وہ سامنے والے وہ کیا کیا دکھا سکتا ہے you don't know وہ ویب سریز ضرور دیکھے گا میں ضرور پرائیوٹ چیز بات سنیں گلدار بات سنیں آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں ہلوسینیشن ہوتی ہے اور اس کی ہلوسینیشن کیا بھی مجھے سمجھ ہے لیکن میں تھوڑا سے یہ اس کو جو پریکٹیکل ٹرمز میں اس کی جے میں پیسے آنا اور جا کے لے جانا اس سے تھوڑی سے مجھے پرابلم ہو رہی تھی ہلوسینیشن کی تو بات یہ ہے سنیں گے آپ جائیے گا دیکھنے تاکہ جھوٹے کو گھر کا رستہ دکھائے گا جھوٹے کی بات نہیں ہوتی بلزاہ بات یہ ہوتی ہے جس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ کا دماغ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ سچی ہوتا ہے یہ کان سے کہ وہ جھوٹ بول آگے بھی چلتے ہیں تھوڑا سا آیا ابھی تھوڑا سا ایک ایسپورٹنگ آپ کی یہ بات بتا دوں اس دن آپ نے میں ایک کسی نے منشن کی تھی منٹل انلس کے بارے میں تو یہ واقعہ مجھے وہ چیز یاد آگی آپ نے بھی منشن کی تھی غالب آپ نے کسی پروگرام میں اسی اسی وقت جب وہ وہاں پہ راو برا ریویمنٹ میں گہتے تو یہ ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اسکلوٹ کر لیا تھا اس واقعہ کے بعد اپنی ایک کمرے میں تو وہاں صرف انہوں نے کسی چیز کو باہر دیکھنا چھوڑ دیا تسبیحات کرنی شروع کر دی جب تسبیحات شروع کی نا کافی دن تک تو جب وہ باہر آیا نا باہر وہاں سے گلی میں مطلب رائیویمنٹ کا جو مرکز ہے وہاں سڑک پہ آئے تو انہوں نے ایک چیز دیکھی جو موٹر سیکر پہ جو لوگ جا رہے تھے وہ ان کو جیسے پگ اور بندر کی شکل میں نظر آ رہے تھے تو کہتا ہی وہ کچھ دن تک مجھے یوں نظر آئے تو میں نے وہاں پہ ایک عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم کیا پڑھتے رہے اس نے بولا کہ میں یہ چیزیں پڑھتا رہا ہوں تو لوگ مجھے بندر اصور نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ایک دن بتایا تھا کہ وہ ایک illness ہوتی ہے کہ آدمی کے mind کو یہ اس چیز کی نشانی ہے اور یہ میں نے سنا ہے پہلے بھی کسی سے ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے انہیوں نے منٹل بریگڈاون کے ٹائم پہ لوگوں کو میں نے ایک اور شخص سے بھی پہلے سنایا کہ ان کو کسی کی شکل جانور کے طور پر نظر آلی جو اس کا بدرول افیکٹ ہو رہا تھا اس نے چھوڑے ہوئے تھے نا تو دونوں اس کا ہو سکتے ہیں نا موسیقی موسیقی موسیقی